یومِ عاشرہ کی مناسبت سے جہاں کشمی کے دیگر ازلا میں بڑے جلوس ازا برامت ہوئے ہیں شمالی کشمی کے پٹن اور وسطی کشمی کے بڑھگام علاقے میں بھی بڑے بڑے جلوس برامت ہوئے باپورا، ماگام، مالبا، سوفی پورا، گوہم احمد پورا، نورلی، نوجی، ہیرن، تانتری پورا اور دیگر علاقوں سے جلوس ازا برامت ہوئے یہ جلوس مرکزی اور تاریخی امام بارگا احمد پورا میں اقتدام تذیر ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ان جلوس میں ازاداروں نے شرکت کر کے شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا امام بارگا احمد پورا میں جمع کشمی ایشیا اسوسیشن کے صدر مالوی عمران رضا انساری نے فلسفہ شہادت بیان کی انہوں نے کہا کہ شہادت امام خسین ہر دور میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا خونے کا درس دیتی ہے تاریخ بڑا تاریخ ستن جاری زائد بر امام حسین خوش تاپ امام حسین سوپسکرانی تا ستیکھو ستکان آمدن یہ چاکر سا حضرت ایلیان پرسی تر دور میں برمو بروس یہ چاکر حضرت ایلیان پرسی کلا رہا سنکر تاپان ایک شکیر کشکر تاپان ایک شکیر کشکر تلائے حضرت امام حسین زگیر جنیل سپکر یومی آشورہ کی موقع پر ظلہ انتنا کے چھترگل اور والرحامہ پہلگاہ میں بھی تقریبات کا احتیمام ہوا اور ازاداروں کے جلوس ان مقامات پر برامت ہوئے والرحامہ میں ازاداروں کی ایک بڑی تعداد نے ماتمی جلوس میں شرکت کی جبکہ کشمیری پنڈیتوں کے علاوہ زندگی کے مختلف تب پی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس موقع پر موجود رہے مرزیہ خوانی کے علاوہ علماء اکرام نے واقعی کربلہ اور امام حسین اور ان کے دیگر ذاتیوں کی قربانی پر مفصل روشنی ڈالی اور واقعی کربلہ کو نیکی کی بدی پر فتح کی ایک زندہ مثال قرار دیا آج ہم یہاں ان کے ساتھ اس گوہ حسین کے موقع پر ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ بلکل اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ جو شادی اور امن کا پیغام حسین صاحب کا تھا ہم اسی پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو بلکل اس ہماری پوری سمپتیز ہیں ان کے ساتھ شہادت جو عظیم واقعہ کربلہ کے میدان میں پیش آیا جہاں پر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے نے اپنے خانوادے کو لے کر چنندہ اپنے افراد و اصحاب کو لے کر اپنے نانا کے ساتھ جو وعدہ تھا اس وعدے کو نبانے کربلہ کے میدان میں پہنچے اور دین اسلام کو زندہ کیا پھر سے جس دین اسلام کی تصویر مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور حالات بہت زیادہ ابتر تھے دنیا اسلام میں حضامات بہت اچھے تھے لوگوں نے سراہ کسی قسم کی ثقائت نہیں ملی تو فیرنٹیشن بھی ہے حیرت کا بھی ہے عیوش کا بھی ہے پوچھ میں بھی شیعہ برادری نے واقعہ کربلہ کی یاد منائی اور اس موقع پر ہاتھوں میں قرآن شریف اٹھا کر سوڈین کے خلاف شدید نعرے بازے کی عزداروں نے سوڈین کو ایسی سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی دی سنگپورہ پٹن کے مدی پورا میں بھی آشورہ کا جلوس برامت ہوا یہ جورو جو مکشمی شیعہ ایسوسیشن کے بینر تلے نکالا گیا کسیر تعداد میں عزداروں نے اس جلوس میں شرکت کی عزداروں نے نوہ اور مرسیہ خانی کر کے شہدائے کربلہ کو خراج عقیدت پیش کیا کمنپورہ پٹن میں جو مکشمی شیعہ ایسوسیشن کے بینر تلے جلوس سے آشورہ برامت ہوا اس جلوس میں کافی تعداد میں عزداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلہ کو خراج عقیدت پیش کیا عزداروں نے عشق بار خو کر شہدائے کربلہ کو سلام پیش کیا یہ جلوس امام بارگاہ یہ کمنپورہ میں اختدام پذیر ہوا یوم آشورہ کے سلسلے میں زلہ پلواما کے مختلف مقامات پر عزداروں کی جلوس برامت ہوئے سب سے بڑا جلوس گانگو پلواما سے برامت ہوا جس میں کافی تعداد میں عزداروں نے شرکت کی عزداروں کے لئے مختلف رزاکاروں نے سٹال قائم کیے تھے انسی یوت ونگ کی جانب سے بھی گانگو پلواما میں سٹال قائم کیا گیا تھا علماء نے آج کے دن کی اہمیت پر روشن ڈالی اور حضرت امام خسین کے علاوہ دیگر شہدائی کربلہ کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر زلہ انتظامیہ پلواما نے صحت و صفائی اور پولیس تے سیکیورٹی بہتر انتظامات کیے تھے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ خود مٹ گئے بلکہ اسلام کا جنڈہ زندہ رہا اور حسین یا زندہ رہی جس کے لئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنائے لائلہ است حسین آج آشورہ ہے دس محرم ہے یہ وہ جن ہے جس دن نواس رسول سرکار شہدائی شہدائی نے کربلہ کے میدان میں اپنے عزیز انصار اور اولادوں کی قروانی دے کر ایک وہ مشہد روشن کی جو قیامت تک کے آنے والے انصانوں کے لئے مشہد رہا حضرت سیدنا امام حسین اور شہدائی کربلہ کی یاد میں یوم آشورہ کی تقریبات زلق الگام کے شاہو سچن علاقے میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئی اس موقع پر علم شریف اور زلجنہ کا جلوس پرامت ہوا حضرداروں کو جلوس شاہو سے خو کر امام باڑا ونگام میں پہنچا جہاں علمائی کرام نے حضرت امام حسین اور واقع کربلہ پر روشنی ڈالی اس موقع پر علاقے کی نوجوان مزرک اور پچو نے جلوس میں شرکت کی جو انتظامات کی آپ نے بات کی وہ ماشاءاللہ ہم شکر بزار ہے ایڈمنسٹریشن کے بہت اچھے اقتماع انتظامات تھے شاہو میں مانگام میں اور سچن میں راستے میں بلکل دس پہلی مہرم سے ہی صاحب سپائی کا بلکل اچھا انتظام تھا جتنا ہنے محبت ہے اہل بیت کے ساتھ اتنا محبت ان کو بھی اہل بیت کے ساتھ ہے حسین کسی کا نہیں ہے حسین سب کا ہے اگر ہم تاریخ کا متعلق کریں کربلہ میں دیکھیں زہر ابن قین جو تھا صحابی امام حسین وہ سنی مکتب کا تھا حنفی مکتب کا تھا اس نے بھی شہادت پیش کی ہے ہر مکتب نے کربلہ میں اپنی شہادت پیش کی ہے لیکن یہ جو دس آشورہ کا جو جلوس ہے یہ جو میراث ہے یہ کسی خاص طبقے کا میراث نہیں ہے یہ کسی خاص مسلک کا میراث نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا میراث ہے یہ شیعہ سنی کا مل کر میراث ہے ہمیں چاہے کہ اس میراث کو آگے تک لے جائے زلہ کرگل کی سنکو سب ڈیوجن میں یوم آشورہ منایا گیا سب سے بڑے جلوس انجمنی صاحبہ زمان اور مرکز تبلیگ امرا رضا سنکو کی نگرانی میں نکالے گئے اور اس سلسلے میں مجلس ازا کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں ازاداروں نے شرکت کی نواخوانی اور سینہ کو بھی کی اور ازاداروں سے خطاف کرتے ہوئے علمائے کرام نے کہا کہ حضرت ایوام حسین نے عظیم قربانی پیش کی اور ظلم جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا انہوں نے کربلا کو دنیا میں امن اور خوشحالی کے قیام کے لئے انسانیت کا مشن قرار دیا ازاداروں نے امام حسین کی شہادت پر نواخوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے جلوسوں میں ہزاروں کی تعداد میں جلوسوں میں شرکت کی ہے درین یوم آشورہ 1445 ہزری قمری یوم آشورہ تمام دنیا یونوں منعی بنیوت بن جملہ سب ڈیجن ہیڈ کوارٹر سام کے کانگ انجمہ نے صاحب زمانی بینر تلے دی آشورہ جلوس پو لیسنہ رونق ننگم بو جذبات ننگم بو خلوصیت ننگم بو عزاداری بنیوت پیغام آشورہ پیغام امام حسین انسانیل لدوین زلت زندگی باتک خواری زندگی باتک عزت موت پر گلائیم امیر المؤمنین علیہ السلام فیق پی سیرے کا ڈلت زر فرز کا سلمی منو عالم انسانیت فرز پیغام آزادگی تنسد پیغام انسانیت تنسد سید و شہداز حتی جنگ حالت کنیانا جنگ اصول کنی کا پائی بن جکسد گرچی دشمن اس دن زمانی جنگی اصول کنگا ما کمیوگا تنسے زیرے پا تنسے جنگی اصول کنی کا پائی بن مدوکس تمام تر ظلم و بربریتی انو کھون مرتقب سنگ لیکن ابی عبداللہ الحسین